دوستو جنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیشمار قسم کے جانور پائے جاتے ہیں اگر ہم دونی آگے سب سے بڑے جانور کی بات کریں تو یہ خیناً آپ کے زیر میں ہاتھی کا نام ہی آیا ہے اور آپ نے ہاتھی کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں سن رکھی ہوں گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کے ساتھ سمبند کے سر بناتے ہیں اور ہاتھی کی پوچھ کی ایک بان کی خیمت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنے میں بک جاتا ہے اور کہاں پر یہ بکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کا بچہ کتنی دیر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور کیا ہاتھی میں شیشے میں دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاتھی کے بارے میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو دوستو ایفریقی ہاتھی دنیا میں پائے جانے والا سب سے بڑا جانور ہے جس کا وزن چھے زار کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان کی عمر پچاس سے ستر سال کے بیچ میں ہوتی ہے ان کے بارے میں حیران کر دینے والی بات یہ ہے دوستو کہ ہاتھی سولہ گھنٹوں سے زیادہ وقت تک صرف کھاتی رہتے ہیں اور ایک ہاتھی دن میں ایک سو بیس کلو گرام سے ٹیڑھ سو کلو گرام تک کھانا کھا جاتا ہے ہاتھی کے بڑے بڑے پاؤں تو آپ نے دیکھے ہی ہیں اگر کوئی شخص ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ جائے اور وہ زندہ بچ جائے ایسا ہو سکتا ہے آپ مجھے کامنٹ کر کے بتاؤ دوستو ہاتھی کے پاؤں پر بڑے بڑے کھرو ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کانٹیکٹ بناتا ہے ہاتھی کے ایک بال کے قیمت بیس ڈالر سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے ویہت نام میں دوستو ہاتھی کے بالوں کو خوبصورتی کا نشان سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر ہاتھی کے دم کے بالوں سے ایک چمبور تیار کیا جاتا ہے جس قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہے دوستو ہاتھی کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاتھی پانی میں تیر سکتے ہیں جیہاں دوستو اتنے بھاری وزن کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں کہ ہاتھی پانی میں کیسے تیر سکتے ہیں تو ذرا سکرین پر چلنے والی ویڈیو کو غور سے دیکھیں اس میں پانی کے اوپر ہاتھی تیر رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی اقین ہوئی گیا ہوگا دوستو کیا ہاتھی تہر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مادہ ہاتھی پچاس سال کی عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے اور ہاتھی کا بچہ بائیس مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ہاتھی کا بچہ جب جنگ لیتا ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے اور اس کا وزن بیس کلو گرام تک ہوتا ہے اتنا وشال دیکھنے والا جانور بہتی نرم مزاج کا ہوتا ہے ہاتھی کی چمڑی بہتی موٹی اور سخت ہوتی ہے لین ساتھی اتنی سنسیٹیو بھی ہوتی ہے کہ اگر اس پر ایک مچھر بھی پیٹ جائے تو اس کا احساس ہاتھی کو ہو جاتا ہے اس جانور کی آداش بھی بہت تیز ہوتی ہے اگر آپ ایک بار اس جانور کو تنگ کریں تو دوبارہ جب بھی آپ اس کے سامنے جائیں گی بھلے کتنے بھی سالوں بعد اس کو یاد رہے گا کہ آپ وہی شخص ہیں کیونکہ وہ آپ کو پہچان لے گا اور آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہے ہاتھی کے بارے میں سب سے امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے جیسا کہ دوسرے جانور سوچتے ہیں کہ یہ کوئی دوسرا جانور ہے ہاتھی کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہوں میری پرتچھایا ہے ہاتھیوں کے بارے میں ایک مزدار فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہاتھیوں کے پاس بھی انسانوں کی طرح جذبات ہوتے ہیں ہاتھیوں کے جھنڈ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے تو وہ انسانوں کی طرح شوک مناتے ہیں اور آسو بھی بہاتے ہیں اور اگر کوئی پرانا ہاتھی ان کے چھنڈ میں واپس آ جاتا ہے کئی سے بچھڑ کر تو وہ سب اس سے گلے مل کے اس کا بینند بن کرتے ہیں دوسرے انڈیا میں ایک بار کیا ہوا کہ ایک ہاتھی کو پچاس سالوں تک رید میں رکھا گیا اور اس کا مالک اسے بہت کم کھانا دیتا تھا زنجیروں میں بانتا تھا اور سے گلی گلی کھماتا تھا جیسا کہ ہمارے دیش میں بڑا عام ہے جب اس بات کا ایک انجیر کو پتا چلا تو یہ بات کوٹ کو پتا چلی اور کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے ہاتھی کو آزاد کر دیا لوگوں نے جب اس ہاتھی کو کافی زیادہ کھانا دیا تو ہاتھی کی آنکھوں میں آسو بینا شروع ہو گئے اب سوچ یہ کتنے ایموشنل ہوتے ہیں دوستو یہ جانور گرمی سے خود کو بچانے کے لیے اپنے جسم میں کیچڑ لگا لیتے ہیں اور اکثر آپ نے ہاتھیوں کو کان الاتے کو ضرور دیکھا ہوگا وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اندر کی گرمی کو باہر نکالا جا سکے ہاتھیوں کے بارے میں آپ کی جانکاری کیسی لگی دوستو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی دلچسپ اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں دی ہوئے پیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ایسی فیچرز اور معلومات کے ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تحر دل سے تھنیواد